بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمبلی کا بجٹ آج پیش ہوا ہے جبکہ جو سندھ اسمبلی ہے اس کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ پر دیکھر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اسلام کو ڈاکٹر ساب پاکستان پیپلز پارٹی اور نورلی کے درمیان اور مذاکرات بھی ہوئے بجٹ کے حوالے سے تحفظات تھے کیا یہ جو اختلافات ہیں یہ کم ہو پائیں گے اختلافات کوئی بھی نہیں ہے مطلب ہے کہ بس وہ میرے خیال ہے کہ پنجاب کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ زیادہ اپنے لئے کوئی کابینہ وغیرہ میں جو پیپلز پارٹی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ اس پیس سے آتے ہیں پنجاب میں اور بجٹ کے بعد شاید کابینہ میں بھی شامل ہونے کا سلسلہ چل رہا ہے اسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی دیکھیں یہ جو آہ بجٹ کے بعد آج صورتال بنی ہے اور جو وزیر خزانہ صاحب نے آج گفتگو بھی فرمائی ہے یہ آہ یہ پورا اس سسٹم کے اوپر ایک اور چارچٹ ہے وہ کہتے ہیں نا نیل ان دو کافن یہ وہ ہے اور اس پہ ایک سوال بھی ہوا آج ان سے ایک سوال بھی پوچھا گیا ایک تو جو میڈیا کی شخصیات تھیں سامنے وہ بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے آمنے سامنے جو سوال پوچھنے والے تھے وہ بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے حماس اور اسرائیل اب یہ چھوڑ دیں کہ حماس کون ہے اسرائیل کون ہے لیکن بہرحال اس طرح کی صورتال لگ رہی تھی اور اس میں جو ہے وہ کسی ایک سوال کا جواب نہیں تھا یہ جو شخصیات سامنے بیٹھی ہوئی تھی یہ اس کو کوئی ڈیفینڈ کریں نہیں سکتا اس بجٹ کو اس کو ڈیفینڈ کرنا سب سے مشکل کام ہے اور اسی لیے میرے خواہد سے وہ سیاسی شخصیات نے ذرا پیچھے رہنا مناسب سنجھا یہ ٹیکنو کریٹ ہیں وزیر خزانہ تو یہ آئے اور انہوں نے بات بھی ساری کی لیکن میں نے پھر بھی بات کی کہ ان کا ایشو نہیں ہے ان کی ذات کے حوالے سے ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے دو چار باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پورا جو ارینجمنٹ ہے یہ بنا کیوں تھا اس ارینجمنٹ کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس سے پچھلی حکومت تھی یعنی اب تو دو تین سال ہو گئے ہیں نا دوہزار بائیس دہی سال ہو گئے ہیں اس وقت جو تیریکن صاحب کی گورنمنٹ تھی وہ جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ ایک آئیسولیشن کے ایک فیکٹر آ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ آئیسولیٹ ہو گئے ہیں آپ اور مطلب ہے کہ کچھ ایسی باتیں باتیں ہو رہی تھیں اور کچھ معاملات اس وقت اس طرح کے ہوئے بھی تھے ہم نے اس پرگرام میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں برادر ممالک کے ساتھ بھی باقی بھی ہیں تو یہ جو جو انتہائی تجربہ کار اور زبردست سیٹ اپ آیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ عالمی تنہائی سے پاکستان نکلے پاکستان اس وقت بھی بہت عالمی تنہائی میں ویسے نہیں تھا اتنا عالمی تنہائی میں پاکستان نہیں تھا دیکھیں اور ظاہر ہے کہ ایک بلوکس بن رہے ہیں اور یہ ساری صورتحال دنیا میں ساری تو اتنی کوئی عالمی تنہائی نہیں تھی لیکن بہرحال کچھ ملکوں میں شاید ناراضگی ہو خیرت تھی اب یہ جو شخصیات آئیں ساری تو ان کا اپنا ذاتی کام تو کبھی نہیں رکھتا ان کے ذاتی بزنسز اور کارووار اور اور میں یہاں پہ سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا میں ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں اب یہ جو سوال ہوا وہاں پہ ان سے کہ جی آپ یہ ذرا بتائیں کہ آپ نے یہ جو پاکستان میں رہنے والی جو جو تنخواہیں دینے والے لوگ ہیں ان کی سلیبز سلیبز ایسے لگتا ہے جیسے وہ قبروں پہ نہیں رکھتے ان کو آپ نے مختلف سلیبز میں دال دیئے تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے خود اپنی قفائش ان سے مراد آپ سے مراد یہ ہے کہ جو ایلیٹ ہے نا آپ تو سارے تو آپ نے اپنے عراقین اور اتنے جو اتنے ہزار لیٹر پیٹرول اور اتنے ہزار پتہ نہیں کتنے کلو وارٹ اور پتہ نہیں یہ سارا بجلی اور یہ اور وہ سارے اللے تللے اور یہ ترقیاتی بجٹ اور یہ سارا کچھ اور جہازوں کے ٹیک ایٹ اور یہاں پہ پارلیمان لوجز اور یہ اور وہ سارا آپ کو بتائیے جو آتے ہیں جی جو گالم گلوج ہوتی اس کے پیسے ملتے ہیں ان کو یہ جلاس میں شرکت کے پیسے ملتے ہیں ٹی ای ڈی اے یہ جلاس میں شریک ہونے کے پیسے ملتے ہیں اگر آپ زیادہ کمیٹیوں میں ہیں زیادہ اس میں اس کا بھی پیسے ہوتے ہیں بورڈ میٹنگز یہ وہ سب کے یہ سارا اس میں کوئی جو ہے نا وہ ہر ایک اور اس کے بعد جناب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں پنجاب ہاؤس اور کے پی ہاؤس اور یہ ہاؤس اور اس میں پھر جا کے دیکھیں کہ لوگ کون سے ٹھڑتے ہیں وہ آئے ہوتے ہیں سارے فائلیں اٹھا اٹھا کے اور وہ سائن کروانے کے لیے جی جی یہ سائن کرا دو اس سے سائن کرا دو اس سے سائن کرا دو سامنے لڑ رہے ہیں پھر پیچھے وہی یہ الارٹمنٹ کروا دو یہ کرو دو تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس میں تو کچھ بھی نہیں کیا سارا تو بوجھ انہوں نے ڈال دی دوسری بات دیکھیں میں بلکل ایک انتہائی ہوئی غیر مقبول بات کر رہا ہوں اور یہ بات شاید غلط بھی ہے اور شاید مجھے نہیں بھی کرنی چاہیے لیکن پھر بھی میں کر رہا ہوں کیونکہ اکثر کرتا رہتا ہوں اور غلط بات ہے اور میں اس کو بلکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا اب یہ جو بات ہے نا کہ جی آہ ہزاروں لاکھوں لوگ باہر ہیں ملک سے اور وہ جناب انہوں نے اسائلمز نہیں ہوئی ہیں اور اکیس نے اپنے گریشیداروں کو بلا لیا کوئی ہیومن سمگلنگ یہ ٹریفیکنگ اور یہ جو بات بلکل درست ہے میں ایک دور گیا ٹرکی کی باتی میں کرتا ہوں وہاں پر مجھے کسی نے بتایا کہ جی آہ اور مطبع کے وہاں کے جو آہ ایک آہ ذمہ دار سفارت خانے کے جو انہوں نے کہا کہ روٹ صاحب آپ واپس جائیں تو ذرا یہ کسی وقت شو میں ڈسکس کی جائے گا کہ یہ ہیومن سمگلنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پتہ نہیں بنگلہ دیش سے پھر انڈیا پھر انڈیا سے پاکستان پھر اس میں لوگ بڑھتے جاتے ہیں پھر یہ بورڈر کروس ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے ٹرکی اور پہنچ کے پر کشتیوں میں پور ایک پورا ہر جگہ پر ان کا ایک جیسے سٹاپ ہوتا ہے نا کہ یہاں سے اس کے ہینڈ آور کریں گے اس کے ہینڈ آور کریں گے اور پھر بہت سے لوگوں کی آہ ڈیتھ ہو جاتی ہے دوران سفر یا ان کو گارڈز مار دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کی ان کو واپس بھیجنے کے کئی ملکوں کے پاس اتنا فیسا بھی نہیں ہوتا ان کے اس میں کہ اتنے لوگوں کو واپس بھیجا جائے ان کے باڈیز کو تو ادھر ہی دفنا دیا جاتا ہے تو کائنڈلی اس ایشو کو ریس کے نہیں اور یہ پرانا ایشو ہے یہ کوئی نیا ایشو نہیں پرانا اچھا اور اس کو یہ یہ بہت ہے ہیومن سمگلنگ بھی اور یہ پورے ایجنٹس بیٹھیں گے پیسے اب ان کے ریٹس بڑھیں گے ایک تو بات یہ ہوگی ٹھیک ہے اور ادھر آگے ایک آہ رائٹ ونگ آہ وی وی یورپ کے اندر وہ یہاں سے وہاں جائیں گے وہاں پکڑے جائیں گے کوئی ڈوب جائیں گے کوئی ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا تو یہ تو ایک جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وہاں جانے وہاں جا کے بہت اپنے آپ کو ہوتا ہے نا وہاں باہر جائیں گے ہم تو باہر جائیں گے ہم تو باہر جائیں گے وہاں پر دنیا میں اگر آپ کے سکلز ہیں آپ کے پاس کچھ کرنا ہے وہ اٹھا کے جائیں گے اور وہاں جا کے جو ہے وہ درستوں سے ڈالر توڑنے شروع کر دیں گے ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چلیں وہ تو بلکل پابندی اور یہ سارا ان کے پر ہونا چاہیے جو رولز ہیں وہ بلکل رولز ہیں سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اچھا پھر اس میں ایک اور کلاس بھی ہے نا مثال کے طور پر جیسے محنت کی لوگوں نے بہت اور وہاں اپنے آپ سمجھیں کہ انہوں نے بے شمار لوگ ہیں آپ یورپ میں جائیں امریکہ میں جائیں آپ کا نظر آتا ہے کہ جناب یہ ان کی فیملی آئی تھی اتنے سال پہلے یا خود وہ لوگ آئے تھے انہوں نے میند کی یہاں پہ ریسرنٹس بنائے یا کوئی گاڑیوں کا کام شروع کیا یا کوئی ریال اسٹیٹ بہت بہت ترقی کی بڑے آگے پہنچ گئے سیٹل ہو گئے سب کچھ ایک تیسرا طبقہ بھی اور گھر لے لی ہے اپنے ارتے ایک تیسرا طبقہ بھی اور وہ طبقہ سب سے امپورٹنٹ ہے یہ جو ہے نا اپنی یہ جو سارا چل رہا ہے نا تماشا پارلیمنٹ کے اندر اور وہ وہ ہیں جو اپنی جیبوں میں بارہ بارہ تیرہ تیرہ ملکوں کے پاسپورٹ لے کے گھوم رہے ہیں اور اس لیے کہ انہوں نے پچھلے دس سال اٹھا لیں پندرہ سال اٹھا لیں بیچ سال اٹھا لیں انہوں نے یہاں سے چوری چگاری کر کے پیسہ بھائی لے گئے ہیں وہاں جا کے انہوں نے انویسٹ کی ہے ایک تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے اپنی جمع پونجی گھٹی کی اور باہر جا کے کہیں سے پاسپورٹ وہ ان کو میں انکلوڈ نہیں کر رہا ہے اس میں ان کو چھوڑ دیں ایک وہ ہیں جو جن کا پیسہ باہر پڑا ہے دیکھا ہمارا یہاں ہے کچھ نہیں ہم تو باہر کا او بھائی ہمارا کاروبار ہے ہم تو باہر جاتے ہیں یہ در ابھی بھی آپ کو شخصیات بات کرتے ہیں نظر آتے ہیں دائیں بائیں ہمارے تعلق کہ ہم آتے ہیں ہمارے کاروباری لوگ ہیں ہم کام کرتے ہیں اپنا اور یہ اللہ اللہ خیر سے ہو تو ان کی کتنی جائز آتے ہیں باہر ان کو تو آپ ٹچوئے وہ تو مقدس گئے نا مقدس گئے فلانا ڈماغ نا تقریریں ان سے کروالیں آپ تقریریں کروالیں ان سے خوب ان کو کب پکڑیں گے مطلب ان کو کب پکڑنا ہے آپ نے جو پیسہ یہاں سے عربوں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا you kill a man you are a murderer you kill a million you are the king you are the conqueror ایک آدمی کو مار کے آپ قاتل ہو گئے اور ایک لاکھ یا دو لاکھ بندہ قتل کر دیا اپنے ضعباشہ بن گئے اس ملک کے بات یہ کہ ان کو کب پکڑیں گے اور ان کو جب تک ان کے نام تو وہ بلکہ وہ جو میڈیا کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہمیں تو بتایا گیا کہ ان کو shut up call دیئے کہ خبردار خبردار ان کا نام نہیں لینا اور یہ بات میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ proper باقاعدہ آپ دیکھیں کہ پچھلے چند سالوں سے corruption کے اوپر story نہیں آ رہی نہ کسی ایک آئی تھی غلطی سے یہ گندوں مندوں corruption ہو ہی نہیں رہی اس ملک میں یعنی corruption پہ story ہے ہی نہیں نہ یوٹیوب پہ آ رہی وہ بھی جو جناب ادھر پی ٹی آئی ہے یا انٹی پی ٹی آئی ہے وہ وہ چل رہا ہے ادھر ادھر یوں کر دیا یوں ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا اللہ اللہ خیال مجال ہے جو corruption scandal آ گیا ہو کچھ چھپا ہو یعنی ایسا رکھتا ہے جیسے وہ نہیں ہوتا اچھا یہ ان کا خیال ہے یہ ان کا گمان ہے کہ ایسے ایسے نہیں چلے گا ایسے نہیں چلے گا اچھا یہ ان کو خود بھی پتا ہے کہ کچھ گھڑ بڑ گھٹالہ ہے اگر آپ یہ elite سے کو دیکھیں نا انجنوں میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے یہ cartels mafia ایک ادھر ایک کسی کو ایک وکیل ہے ایک started accountant ہے ایک جو ہے وہ کسی ادھارے کے اندر ہے جو یعنی establishment کی سائٹ پہ ہے ایک judiciary کی سائٹ پہ ہے ایک کو ادھر ڈال دیا ادھر پورا جناب ریکٹ بن گیا اور وہ چل رہے آگے اور اس میں آپ کا نظام عدل بھی ہے تو پورا ایک جو ہے ایک پورا ریکٹ تو بات یہ ہے کہ اس کو جب تک آپ نہیں توڑیں گے نا اچھا اب وہ ڈرے ہوں ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو چیزیں بنی ہیں کیونکہ اس میں سے کئی لوگوں نے تو باہر اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی بھیجا ہوئے نا ویجر لگوا کے اور جالی کاخوز بنوا کے اور یہ بنوا کے وہ بھی ڈرے ہوں ہیں پریشان ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو ان کے فرنڈمن بھی ہیں کلیٹ کے یہ پاپڑ والا اور فلانا والا اور یہ سارے اس قسم کے کریکٹر سے ڈرے بھی ہوئے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا بھی کہیں ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہے اگر ان سب کا ہے تو ہمارا بھی کہیں ڈیٹا بن رہا ہے یعنی ڈیٹا جو ہے وہ فائلرز نون فائلرز سیلری کلاسز فلانا یہ وہ دھوبی موچی نائی ٹھیک ہے نا ان سب کا ڈیٹا ہے ان کا نہیں ہوگا یہ ان کا خیال ہے ان کا جو جو مدد ہے کہ اربوں روپیہ ڈالر اٹھا اٹھا کے لوگوں کے پاس یہاں پر وہ چنچے رکشے میں بیٹھنے کے پیسے نہیں انہی یہ ادھر سے ادھر جانے کے لیے نیجی تیارہ پرواز کر گیا یہ نیجی تیارہ کیا ہوتا ہے دیکھیں نا ایک تو آپ کا ہو گیا ہے کوئی ائر فورس کا تیارہ ہو گیا کوئی گورنر کا ہو گیا کوئی جو ہے وہ کسی ادھارے کے سربراہ کوئی چیف کا ہو گیا ہے یہ نیجی تیارہ نے پرواز کی ادھر سے ہو گیا ادھر سے وہاں لینڈ کر گئے نیجی تیارہ تیارہ کتنے ہیں ان کو ذرا ان کا ذرا لے کر تو ہیں نا سامنے یعنی گاڑیوں پر ٹیکس لگ رہے ہیں تیاروں پر ٹیکس نہیں لگ رہا کوئی تیاروں میں ہی خود ہیں ان کے جہاز ہیں یہ آپ نے جہازوں پر گھومتے ہیں انہی گاڑیوں پر ٹیکس اس پر ٹیکس جہازوں پر جہاز تو یہ جو ہے نا اور ڈرے ہو گئے سکتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے جا کے کچھ ایسا ہو سکتا ہے اور اس کے کبھی امکانات ہیں کیونکہ دیکھیں بات میں وہی بات کہہ رہا ہوں یہ باتیں کرنا تو بڑی آسان ہے نا یہ ذرا آپ اس ملک میں بلیک اکانومی کو ختم کرنے کی کوشش کریں یہاں پہ آنا سب کو چاہیے ٹیکس میں بالکل لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں تو کیا وہ سرکاری اس پتالوں کو دوائیاں مل رہی ہیں ٹیک ہے وہ دوائیاں دوائیوں پر ٹیسل لگا تھے خیمت بڑھا دی آپ نے بات یہ ساری اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ ان سے سوال ہو رہا ہے کہ جی دودھ کیوں پر تو آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا یہ جو دودھ ہے یہ اس قسم کا دودھ کونسی کلاس پیتی ہے یعنی دودھ دودھ بھی وہ ان کا خیال ہے کہ وہ گڑر کا پانی ملا کے گڑر کے پانی میں تھوڑا سا سفیدہ ڈال کے اس کا دودھ پیئے لوگ کو ڈبے والا دودھ بھی نہ پیئے یا جو بھی آتا ہے جس طرح کبھی دودھ لوگ پیتے ہیں دودھ کی بھی ٹائپ سے انہوں نے بیان کرے یہ جو ہے نا سسٹم یہ اتنا مو کے بر بل یہ گر چکا ہے اب ان کے پاس یعنی ہوتا ہے نا کہ وہ کچھ کہنے جو کا کرن جو کا ہے نہیں ٹیک ہے ان کی بڑی بڑی جو ہے نا بہت بڑی بڑی وہ لوگ کی نظروں میں آ رہی ہیں اچھا اتنے بڑے بڑے گھر اتنے آلی شان کوٹھیاں مطلب ایک ایک بچے کے پاس جناب اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک سا ایک کیا بتاؤں یہاں سے ایک کسی نے بتا جا رہا تھا کسی کا لندن نے کہا جی لندن جا رہا ہے نے کہا گاڑی وہاں پر مرچ نہیں نہیں وہ پاکستان والی گاڑی جو ہے نا وہی چلاتا ہے وہ اس کی یہاں والی گاڑی جہاز بڑا کار کو بک ہوا وہی گاڑی وہاں پہنچی تو موصول نے گاڑی چلائی وہی گاڑی یہاں سے بس دوسری گاڑی انہوں نے کہا یہ مل جائے گی لندن میں نے کہا نہیں نہیں وہی پاکستان والی عادت ہے مجھے شادیاں جو ہیں وہ جناب باہر کے جزیروں پر ہو رہی ہیں پانچہ سو آدمی جا رہا ہے ہزار ہزار بارہ پارہ سو آدمی باہر جزیروں پر شادی یہ ابھی ہو دیلے چند سا ہوں وہ نظر نہیں آ رہے ان کو نظر آ رہے ہیں وہ دیکھیں جی یہ ہمیں اس پہ سیلری کلاس پہ لانا پڑے گا ہر آدمی کو یہ کرنا پڑے گا ہر آدمی کریں بھائی آپ یہاں پر اب یہ تنور والے اور صبح سبزی جو بیٹھتے ہیں ان سے یا یہ جو اتوار وزار میں اور جا کے لوگ غریب غربہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جب تک اس الیٹ کلاس اور یہ یہ بالکل یہ خود بھی ڈرے ہوئے ہیں سو ڈرے سے ہمیں لوگوں کی آنکھوں میں جو خاموش لوگ یہ دیکھیں سوشل انڈرس کی میں بات جو میں شکلتا ہوں یہ خود پریشان ہے اب ایک دوسرے ملتے پھر رہے ہیں کہ کیا کریں کیسے کریں آجا جی ہم نے تو اجزاد کیا تھا وہ کیسے سامنے والے کرے ہیں بچے کوئی ڈرامی بازی نہیں کرو لوگ ہی سمجھدار ہیں نا تو یہ جو ہے نا اب یہ کس طرح سے آگے کیا کریں گے کیسے مطلب ہے کہ آہ مطلب ہے کہ ان کو بھی شاید پتہ ہی ہے کہ یہ ان کے آخری آخری باری باریاں لگی ہوئی ہیں سب کی اور میں امید کر رہا تھا کہ اس میں شاید یعنی آج عجیب بات یہ ہے جو شہباز رانہ صاحب کی سٹوری ہے کہ آئی ایم ایف سے ہٹ کے تئیس ارب ڈالر مزید کرزہ لینا ہے ایک سال میں تئیس ارب ڈالر مزید کرزہ لینا ہے آئی ایم ایف سے ہٹ کے اور بارہ ارب کرز ادائیگی کی اس میں توسیب ہی ہے تاکہ ضروریات پوری ہوں تئیس ارب کا کرزہ یہ کرز آئی ایم ایف کے علاوہ ہے وہاں سے آٹھ ارب کے لیے جو بھی جانے والے ہیں اور بیس ارب کے کرزے بجٹ میں شامل ہیں اور جو ہے وہ شہباز شیف شیف سعودی عرب اور ایم ایف سے سرمایہ کاری لانے میں اور وزیر خزانہ کوئی کوئی پینڈا وارنڈ وغیرہ جانی کرنے میں ناکام ہو گئے اور یہ جناب واضح کیے تھے سعودی علی بی اور آئی ایم ایف سے پندر ارب ڈالر کے لیکن یہ ٹھوز معایدے نہیں بنے اور کسی نئے کمرشل بینک کا کرز حاصل کرنے میں ناکامی پر بھی حکومت پھر نئے مالی سال میں تھری پوائنٹ نائن بلین ڈالرز کا غیر ملکی کمرشل کرز کا حصول بجل کا حصول بنا یہ تو بات یہ یہ میں اورنگزیب صاحب کی تو بات ہی نہیں کر رہا یہ تو ایک سسٹم ہے نا برسہ برس کا جس کو انہوں نے خود بھی دیکھا ہوگا یہ خود بہت بڑے عدوں پہ رہی ہیں ماشاءاللہ بڑے بینکس خود یہ سمجھتے ہیں گراس روٹ سے کیا ایشو چل رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس الیٹ کو پہ یہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے ان کے بینک میں بھی تو بڑے بڑے اکاؤنٹ سا رہے ہوں گے نا ابھی بھی ہوں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بینک میں ہوتے ہیں وہ بھی تو مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وہ بھی تو سمجھتے ہیں نا اچھی طرح سمجھتے ہیں نا بینک والا نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا پیسہ کیسے جاتا ہے باہر کیسے آتا ہے کیا ہوتے ہیں سارے طریقے لیکن یہ بڑے زبدست آدمی خود میں نے ان کے بارے میں بات نہیں میں نے کہا یہ بینک میں ہے تو ان کو پتہ ضرور ہوگا کہ دو نمر کام کیسے ہوتا ہے ان کے نام بھی بتاؤں گے ان کو تو ریلسٹ نکالے نا تو یہ درے سہمے ہوئے ہیں اور یہ عوامی رد عمل کیسے ہوتا ہے بجٹ کا بل لوگوں کی کیسے آتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اب یہ آپس میں ملاقاتیں بات چیت اور یہ سارا ہو سارا سی سور تو یہ کہ یہ بجٹ تو بلکل فارغ انہوں نے اپنے آپ کو بھی کر دیا ہے پبلک کو یہ کتنا کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے وہ بات کی بات ہے اپنے آپ کو ضرور فارغ کر گئے اچھا اور وہی بات کسی قسم کی وہ فارغ سلیم صاحب والی کمیٹی وہ جناب ہر دور میں بنتی ہے ایک کہ جی اس میں کفائشاری ہوگی ایسے ہوگا یہ ہوگا اب ہم سوچ رہے ہیں جی وزارتے ہیں بھائی آپ نے بجٹ دے دی ہے اب آپ وزارتے کم اس کے بات کریں گے یہاں کوئی ایک اپنا کوئی یہ ایک ٹکٹ کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا جو آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی تنخواہ نہیں لیں گے باقی ساری مراد لیں گے دیکھا نا اس لیے کہ اربو ربیا پہلی پڑا ہو باہر تو یہ کبھی پاناما لیگز آ جاتی ہیں کبھی دوبئی لیگز آ جاتی ہیں کبھی یہ سوال ہوا تھا نا جن سے بارہ تو یہ درے ہوئے ہیں دیکھ ڈیٹا جو ہے وہ صرف فائلرز اور نون فائلرز کا نہیں ہیں لوٹ مار کرنے والوں کا بھی ہوگا ٹھیک ہے نا وہ نکالیں وہ ڈیٹا پر آپ نکالیں سامنے جن کا پیسہ باہر گیا ہے چوری چکاری کا اور جنہوں نے پاسپورٹ خریدے ہیں چوری چکاری کا پیسہ کر کے اور جنہوں نے بیلڈنگز خریدی ہیں وہ بیلڈنگ تو آپ کو نظر آ جاتی ہیں نا جہاں پر وہ کیا کہتے ہیں وہ جب لندن پلین بنا تھا مالکان کون تھے کیسے پیسہ گیا کس کس کی ہیں پروپٹیاں کہاں کہاں پر خریدی ہوئی ہیں پیسہ کیسے گیا ہے دیکھیں فارم ہاؤسیز ہیں باہر اتنے بڑے فارم ہاؤسیز ہیں کہ اوف خدا کی پناہ لندن میں مسافات میں سارا پیسہ ادھر سے جنب آئے وزیر ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈریں سہمیں ہوئے ہیں اس بجٹ کے آنے کے بعد تو ڈریں سہمیں ہوئے ہیں کہ ملکی معاشی صورتحال یہ ہے تو اب جو اینا بڑا مسئلہ ہو جائے گا بھائی اس تیارے میں پرواز کر گئے اور بچے ادھر چلے گئے اور یہ ہو گیا دو تین باتیں بڑی یہاں اور یہ میرا خال سے ابھی دیکھتے ہیں آنے والے ہمیں پیش کریں کہ ہم کفائشاری کیسے کریں وہ کمیٹی بن جاتی ہے کیسر بنگالی صاحب ہوتے ہیں اس میں شخصیہ وہ بنا کے دیتے ہیں جی آپ یہ خرچیں کم کریں اور سائٹے پھینک کے باز لگ جاتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں اچھا تو آم اچھا جو آئی ٹی کا بجٹ میں بڑا خوش ہوا کہ آئی ٹی کا بجٹ بڑا پتہ نہیں چوہتر عرب یہ کتنے عرب پتہ جلا اس میں وہ آئی ٹی کا بجٹ میں ڈالا ہوئے چلیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو یہ ابھی آنے والے دنوں کے اندر دیکھتے ہیں جارہ کیا یہاں پہ تماشا لگتا ہے بجٹ تو اپروف کروانے کیونکہ آئی ایم ایف کے بعد جانے ہیں وہ ایک الگ بات ہے اور وہ آپ کو ٹیکس نیٹ پہ بھی لانا ہے لوگوں کو یہ سارا کچھ کرنا ہے سوال یہ ہے کہ آپ ایک الیٹ کو کونے ٹیچ کرتے ہیں یہ اصل سوال یہ ہے الیٹ کو یہ نہیں کہ آپ جو ہیں وہ اور یہ کہ پچھلے کردے کتنے وہ کردہ کمیشن ریپورٹ کیوں نہیں آتی سامنے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جو ہے وہ آہ دو تین باتیں بڑی اہم جی وقفے کا آہ اچھا تو وقفہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں آہ بڑے اہم واقعات اچانک جو ہے نا پس پردہ وہ ہو رہے ہیں آہ مشرے کے وسطہ میں پس سے پڑھتا اور ان واقعات کے نتیجے میں وہ جیو پولٹکس آف غزہ جو ہے ایک نیا رنگ لینے جا رہی ہے اور آہ آپ ضرور وقفہ لیں تو پھر میں اس کے بعد بات کروں کیونکہ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑی تلخیاں بڑھ گئی ہیں آہ لیبنن اور اسرائیل کے بارڈر پہ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جیک سیلوون کی میٹنگ ہے اور پریزیڈنڈ بائیڈن آہ آج سے وہ زلنسکی جو ہیں وہ کبھی آہ وہ بھی پہنچ گئے ہیں جی سیون کا اجلاع شروع ہو گیا باقاعدہ اٹلی کے اندر لیکن پس منظر میں بہت عجیب قسم کے واقعات کو جنم لے رہے ہیں آپ وقفہ لیں اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں پس منظر میں یہ خاموشی سے ایک کوئی ڈپلومیسی چل رہی ہے اور وہ غالباً کسی منطقی انجام پہ جائے وہ کس منطقی انجام کیا ہو سکتے ہیں اس پہ ذرا بات کرتے ہیں وقفہ لیں اس کے ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سپریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پروڈاکٹر صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ الیڈ کلاس اس بار پھر جو ہے بجٹ میں بچکے نکل گئے ان کا خیال ہے بچکے نکل گئے پریشان ہیں ان کی معاشی حالات ایسے ہیں اور وہ یہ بجٹ عوام کے سامنے لارہے ہیں اور ساتھی دنیا کو بتایا کہ یہ اس میں سے بہت سے تو بہت اچھے سیاست دن لوگ زبدیس لوگ بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو برسہ برسے اقدیدار کے ایمانوں میں موجود ہیں اور اس پورے سسٹم کا وہ حصہ ہیں پک پک ستون ہے وہ دیکھیں جب یہ ڈھانچہ کھڑا ہوگا ہے تو وہ لرہ رہے ہیں اس وقت کہ یہ کیا ہو گیا ہے ملکہ اتنا ہی مطلب اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے تو ان کی وجہ سے ہوا ہے اچھا چلیں بارہال سیاست دان نہیں پورا جو ایلیٹ اچھا اس میں جو ایمپورنر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میں پہلے تو غزہ کے بارے سے بات بتاؤں پس سے منظر میں ٹاکس آگے بڑھ رہیں گے تیزی کے ساتھ اور اس میں جو آہ سیکٹری بلنکن جو جی سیون کی میٹنگ میں چلے گئے ہیں اور ان اچھا میں آتا ہوں پہ جی سیون پہ میں دو منٹ بات کروں یہ جی سیون جو ہے جی پریزیدن بائیڈن بھی ہیں وہاں پہ وہاں پہ فرنچ پریزیدن بھی ہیں وہاں پہ جو ہے وہ جرمن چانسلر بھی ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بریڈش پرائم منسٹر بھی ہیں سارے سب کی شکلیں دیکھیں تو اپنے اپنے اس میں سے میجورٹی اپنے اپنے جو ان کے ملک ہیں اس میں یہ اندرونی بورانوں کا شکار ہے چاہے وہ پریزیدن بائیڈن ہو چاہے وہ بریڈش پرائم منسٹر الیکشن سر پہ کھڑے ہیں نا چاہے وہ میکرو ہاں بھی یورپی یونین کا جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ اگر کسی مضبوط پوزیشن ہے تو وہ جو ہوسٹ کنٹری ہے اٹلی اس کی جو پرائم منسٹر ہیں تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے گلوریا میلو نہیں لیکن ان کی پوزیشن سٹرونگ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اچھا وہ کیسی جیت گئی ان کی کیسی مضبوط ہو گئی پوزیشن یہ اس پورے رائٹ ونگ دائیں بازو کی پارٹیاں جیتی ہیں کیونکہ وہ خود دائیں بازو کی ہیں خود بہت ہی مضبوط دائیں بازو کی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ان کا جو رویہ ہے اپنے ملک پر بڑا بیلنس ہے وہ لیکن ان کو فار رائٹ فار رائٹ کہہ کہہ کہ ان کو جو ہے نا بالکل اور آج بھی میں اگر گارڈین دیکھوں تو اس میں یہ جو فورٹین سلائٹ جس طرح ان کو ان کا ذکر خیر کیا ہے برطانیہ میں تو ان کو فائر رائٹ کا جو ہے نا اور بیلکل کہ وہ اپنی شکل یہ فورٹین سلائٹ ذرا گارڈین کی دکھائیں میں وہ الفاظ نہیں دورانے چاہ رہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ اس طرح کی زبان جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے یہاں پر بھی اور یہ جو ہے یہ استعمال ہوتی رہی ہے جو ہے امریکہ میں بھی اور نیو یوک ٹائمز دیکھیں اگر تو اس میں کچھ عرصے پہلے اگر تھرڈ سلائٹ ہم دیکھیں تو یہ بھی وہاں پر بھی ان کو اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے فار رائٹ ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ ان کو فار رائٹ کا جاتا ہے اور واشنگٹن پوسٹ اگر ہم دیکھیں فورٹ سلائٹ تو اس میں بھی ان کو فار رائٹ کا کہا جاتا ہے بہرحال جب یہ گئی تھی تو ان کو جب یہ پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملے گئیں جی تو فار رائٹ فار رائٹ حالان کہ یہ بیلنس ہے یہ وضب اٹلی میں کوئی ایس سچ جو طرف ایکسٹریم نہیں بڑی بیلنس خاتون ہیں اور پوپلر بھی ہیں بہرحال تو ان کی پوزیشن بڑی زبردست ہے انہوں نے کل کہا بھی کہ میں یہاں پہ از او ہوسٹ سب سے زیادہ جو اسٹیبل پولٹیکل انوارمنٹ ہے انہوں نے چوٹ کی نا باقی ملو جرمن چانسلر پریشان ادھر سے فرنچ وہ ادھر سب کھٹ پٹ کھٹ پٹ سیلری ہی ہر جگہ تو یہ سٹیبل اٹلی جو ہے سٹیبل لیکن وہاں پر ڈسکس کیا ہونے جا رہا ہے وہاں ڈسکس کیا ہونے جا رہا ہے نمبر ون غزہ غزہ پہ میں ابھی آ رہا ہوں یہ جی سیون کمپلیٹ کر رہا ہے غزہ چائنہ یکرین یہ ایشیوز ہیں اور پریزیلنٹ بائیڈن یقیناً پوری اگر ان کی کوئی کوشش ہے تو یہ ہے کہ نیٹو کو یورپ کو جو ایک مدب ایک ایک مدب ظاہر ہے کہ امریکن پوائنٹ آف یو سے دیکھیں ویسٹر پوائنٹ ہے انہوں نے پوری کوشش کی کہ تو خطرہ جو ہے وہ پیوٹن سے زیادہ پریزیلنٹ بائیڈن کو ٹرمپ کا ہے کہ پانچ مہینے سے کم کہیں ٹرمپ نہ آ جائے واپس اور یہی جو ہے یہ فیلنگ وہاں پر ہے اچھا یہ جو ہیں جو آہ اٹیلین پرائمسٹر ہیں یہ دوزار بائیس میں وہ جو وہاں پہ ہوتا ہے نا ان کی میٹنگ ہوتی ہے دیموکریٹس کی تو اس میں وہ جو ان کی کانفرنس ہوتی ہے جس میں رائٹ ونگرز کو بلائے جاتا ہے اس میں خطاب کر کہیں تھی ٹرمپ کے ساتھ تو یہ اپنے آپ کو ٹرمپ کے ساتھ زیادہ اس کے قریب آتی ہیں تو یورپ کے اندر جو ہے تو اب وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں یہ ساری بات کریں گے اور وہاں پر پچاس بلین تین سو تائیس بلین ڈالر تین سو تائیس بلین ڈالر فرانس کے فریز کر دیئے تھے یوکرین کی جنگ جب سٹارٹ ہوئی ہے اب اس میں پچاس بلین دینے کی بات ہو رہی یوکرین کو اتنا آسان بھی نہیں ہے تو طریقہ یہ شاید کہ کوئی بینکوں میں جائیں گے وہاں سے سود ملے گا تین عرب ادھر دیں گے یہ وہ لیکن یہ کہ بہرحال یوکرین کو پیسے پیسے دینے کی بات ہو رہی ہے لیکن وہ زیادہ سے چلے گا نہیں کیونکہ یہ انٹرنیشنل لاؤز کے اگینسٹ ہے کہ آپ نے رسیہ کا پیسہ فریز کر لیا تو اس کی کوئی رستہ اس سے دونڈا جا رہا ہے بڑا کمپلیکس پروسس ہے اس دوزار چوبیس کا آخر آ جائے گا جب تک وہ پیسیش ہو گئے لیکن پریزنٹ زیلنسکی بڑے ایکٹیو ہیں وہ اچانک سعودی عربیہ پہنچے ہیں اور وہاں سعودی عربیہ پہنچ کے وہ ولی اہد اور وزیراعظم آہ پرنس محمد بن سلیمان سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ اس لیے ہوئی ہے کہ وہ تشریف لے آئیں جو آہ سویجر لینڈ میں سمیٹ ہو رہی ہے یوکرین کی اچھا زیلنسکی بہت ایکٹیو بہت ایکٹیو ابھی آپ دیکھیں یہ وہاں سنگاپور پہنچ گئے تھے ڈبل آئی ڈبل ایس کی کانفرنس پھر فلپین کے وہاں سے مارکوس نکل گئے تھے اگلے دن ہی وہاں پہنچ گئے تھے پھر قطر پہنچ گئے تھے تو یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ لیڈرز آئیں لیکن چائنہ کے بارے میں انہوں نے جو بات کی تھی کہ چائنہ ملکوں کو کنمنس کر رہا ہے کہ وہ ملک نہ جائیں تو سعودی عربیہ شاید وہاں نہ جائے شاید اپنے وفت بھیج دے شاید نہ جائیں شاید کوئی کسی منسٹر کے لیبل پہ بھیج دیں کسی کو چائنہ نہیں جا رہا رشیا بھی نہیں جا رہا پاکستان کا ابھی واضح نہیں کہ پاکستان جاتا ہے یا نہیں اگر پاکستان یا شاید نہ جائے یا جائے تو شاید ابھی تک اس کے بارے میں نہیں ہے ہاں دعوت ملیے پاکستان کو بالکل لیکن پاکستان شاید منسٹر لیبل پہ کوئی وفت چلا جائے لیکن یہ ہو سکتا ہے شاید ناجے اور وہاں پر جو ہے وہ آہ تو یہ ایک بڑا زبردست ایونٹ ہونے جا رہا ہے سویزل لیکن اس میں رشیہ ہی نہیں ہے نا تو جب ایک ایک سائیڈ ہے ہی نہیں تو پھر کیسے کانفرنس ہوگی اس میں کیسے ہوگا جب ایک سائیڈ ہوگی نہیں تو اس میں پیس آگے کیسے ہوگا دونوں سطح دیکھیں نا کتنا مشکل ہو گیا ہے یہ حماس اور اسریل کو دونوں سائیڈز کا ہونا ضروری ہے اچھا یہاں کیا ہوا ہے یہاں بڑا بڑی انٹرسنگ ڈیویلیمنٹ ہوئی وہ کنڈیشنز کیا تھیں جو حماس نے رکھی اور جس کی اوپر سیکٹی بلنکا نے کہا کہ ہم جا کے غور کریں گے ان کنڈیشنز پر اس میں سے ایک کنڈیشن جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو گارنٹرز ہیں وہ ان کی طرف سے حماس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ قطر ایجپٹ اور باقی جو ارم ہمارے کے ان کے علاوہ تین اور ملکوں کو شامل کیا جائے ایز ایک گارنٹر ایک ملک کا نام ہے چائنہ اور ایک ملک کا نام ہے رشیہ اور تیسرے کا نام ہے ٹرکی چائنہ رشیہ اور ٹرکی کو ایز ایک گارنٹر شامل کیا جائے وہ یقینی بنائیں اس بات کو ایک کنڈیشن انہوں نے رکھ دی ہے جو میرا گمان یہ ہے کہ وہ ایجپٹ نے ان کو آنکھ ماری ہے کہ یہ رکھ دو وہ یہ ہے کہ یہ جو فیلدلفیا کوریڈور اور یہ جو رفا کروسنگ اس سے اسرائیل کی فوج ہٹے گی یہاں نام نہیں لے گی دوبارہ آنے کا واپس تو یہ تو ایجپٹ کی کنڈیشن ہے وہ فلسینیوں کی بھی ہے تو یہ بھی انہوں نے ڈالا ہو گئے تو جیکسلو بن جو ہیں انہوں نے جو انہوں نے بات کی کہ یہ معاملہ جو ہی آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں کنڈیشنز ایسی ہیں جو کہ اچھا وہ سارا ہماس پہ ڈال رہے ہیں ہماس نہیں اب ہماس کی کنڈیشنز سامنے آگئی ہیں یہ کنڈیشنز تھی ان کے ایک تو ٹرائم لائن نے مانگی اور گارنٹر انہوں نے اور کائکے اور گارنٹر سائیں گے امریکہ بھی یو این بھی انہوں نے کہا یو این کو ڈالیں اچھا یو این سے تو اسرائیل اس وقت اسرائیل کو بس نہیں چل رہا کہ وہ مطلب یو این کو کھا جائے یا یو این اسے کھا جائے گا تو وہ انہوں نے کہا یو این یونیٹی نیشنز ٹرکی امریکہ ریشیا چائنہ عرب کنٹریز اور اس کے ساتھ ٹرکی یہ ملک سارے گارنٹی رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ محض آگے بڑھے گا اور سب گارنٹرز ہوں گے اس میں تو یہ وہ کنڈیشن تھی جس کہ انہوں نے کہا تھا غور کریں گے جا کے لیکن میں خلصہ امریکنز اس کو اس کو کیونکہ یہ جو معاملات ہیں بہت خراب ہو گئے ہیں بہت خراب ہو گئے اور یہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور جو ٹرکی کا آہ میڈیا میں کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ خبر ذرا تھوڑی سی آہ سینسٹیو ہے تو ٹرکی کا میڈیا بھی میں کوٹ کر رہا ہوں اور ساتھ یہاں پہ میں کوٹ کر رہا ہوں جوڈینین میڈیا بھی اچھا ٹرکی کا میڈیا اور جوڈینین میڈیا جو ہے وہ جو رویا نیوز ہے جوڈن کا ففتین سلائیڈ ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس کے بعد پہ ٹین سلائیڈ ٹرکی اچھا یہ جو ہے اور پھر اس کو اسرائیل میڈیا بھی کوٹ کر رہا ہے تو کافی عرب ممالک اور باقی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آہ جو میٹنگ ہوئی ہے اسرائیل کے آہ آرمی چیف کی عرب ملکوں کے جنرلز کے ساتھ بہرین میں تو کوٹ کیا ہے اس کو ٹھیک ہے نا آہ ایکشیس کی خبرتی سب نے اس کو پک کر دی ہے رائٹرز نے بھی باقی جو گام پر بھی اچھا اور وہ یقیناً سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگز ہو رہی ہیں اب شروع ہو گئے یہ میٹنگز کہ بھئی وہاں پر کیسے ہوگا کیسے بورڈرز کو کیسے کریں امریکنز بھی ہیں اور یہ سینڈ قوم کے یہ انڈر ہوئے سارا اسرائیل سینڈ قوم میں نہیں تھا اسرائیل جو نا دوہزار دوہزار اکیس میں آیا ہے سینڈ قوم میں اسرائیل یورپ یورپیان کمانڈ کے انڈر تھا جیسے اور مجھے اس کی وجہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی لیکن وہ سینڈ قوم میں نہیں تھا یہ جو ابرا میں کارڈز ہوئے ہیں نا اس کے بعد سینڈ قوم میں آیا ہے حالانکہ سینڈ قوم اور یورپیان کمانڈ دونوں دیکھتے تھے اسرائیل کمیشا لیکن وہ اس کے بعد آیا ہے یعنی دوہزار اکیس میں وہ آیا ہے سینڈ قوم میں تو یعنی سینڈ قوم کے انڈر آکے تو اب جو ہے وہ یہ سینڈ قوم کے سینڈ قوم نے لیکمینڈ نہیں دیا اس کے پر کوئی لیکن یقیناً وہ خبر وغیرہ آگئی صاحب نے اور وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی کہ بورڈرز کیسے ہوں گے سینڈ قوم کے ملک بیٹھیں آپس میں لیکن حماس نے رشیہ اور انٹر دا ڈریگن اور ادھر سے جو ہے وہ آہ ریڈ فلیگز اچھا تو اب یہ جو ہے اور ترکی ترکی کا تو بڑا امپورٹن سارے ہی ملکوں کا کمانچہ آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ اس میں سعودی عربیہ کا برول دیکھیں یہ ہر ملک نے ایون پاکستان میں پہلی دفعہ سا ہوا ہے کہ جو میں نے بات کی کہ ہر پارٹی ہر شخص اور کیبینٹ میٹنگز تحریک انصاف جماعت اسلامی ایم کی ایم نوزلین ڈیگ نور کور کمانڈرز کانفرینس یعنی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ اس طرح سے کھڑا ہوا ہے اس نے پوزیشن اچھا ادھر جو ہے وہ ایک ملک خزا کر رہا ہے سی ایس ٹی او سے یہ بڑی امپورٹن بات ہے میں سی ایس ٹی او وہ جو آہ چھے سوویت ریاستیں اکھٹے ہوئیں تھی جو آہ دوزار دو میں بلائنز بنا تھا رشیا کا جو انفلینس ہے چھے ملک جو اس میں کھٹے ہوئے تھے بیلروس اور کرگستان اور یہ سارا آرمینیا اور رشیا اور تاجگستان یہ دوزار دو میں اس کا یہ بلکل نیٹو کے طرح سے بنتا اس کا بھی اس کا بھی ایک آرٹیکل ہی کہتا ہے کسی ایک ملک کو عمل ہوگا سارے ملک کھٹے ہو جائیں گے لیکن ہوا یہ کہ جو رشیا ہے اس کا ٹیلٹ ہوا ٹوورڈز آزربائیجان آزربائیجان ہو گیا ان کی ہار گئے سارا کچھ آرمینیا تو بلکل ہی اور آرمینیا نے پھر تھوڑا سا ادھر ادھر ویسٹ کی طرف جانے کی کچھ چیز نہیں تو آرمینیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے نکل جائیں گے تو نکل نہیں سکتے لیکن جاؤگرفی بڑی امپورٹنٹ ہے یہ جو سفیر آف انفلوینس ہے یہاں پہ یہاں پہ بالکل امریکہ بھی ہے باقی بھی ہیں لیکن یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دیکھیں اس وقت وہ آرمینیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے نکل جائیں گے اور ہو سکتا ہے وہ امریکہ کے ساتھ ان کی تعلقات ہو جائیں امریکنز یہاں جائیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ نے آج سوری رشیہ نے کہا کہ بھائی کیوبا میں ایسی سیر کرنے کے لیے گئے تھے ہم مشکنشکن کر رہے ہیں درنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ جی سیون کے اندروں نے محصب بھیجائے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ پرگرس اس پہ ہو رہی ہے سب سے اچھی نیوز یہ ہے کہ اس پہ بھی پرگرس ہو رہی ہے یعنی سیس فائر کے اوپر اور اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ زیادہ گارنٹرز آئیں گے تو بات ہو نہیں کہ امریکہ کی گارنٹی پہ تو دنیا اب نہیں چل رہی ہے اور اس میں یونیٹی ڈیشنز کانا ضروری ہے عرب ملک باقی آ رہے ہیں ترکی آ رہا ہے ریشیہ آ رہا ہے چائنا آ رہا ہے ان کی پورا پوزیشن لی ہے یہ پیلسٹائن اور اسرائیل کے اوپر ایک پوزیشن لے لی حالانکہ ان کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ دونوں ملکوں کے بلکہ ان میں سے کئی ملکوں کے تعلقات ہیں لیکن ان پوزیشن لی ہوئی ہے اور یہ ٹو سٹیٹ سلوکس تو یہ اب خاموشی سے معاملہ سائٹ پہ جا رہا ہے پریشر اوزر سے بڑا ہوا ہے یہ لیبنان کے اندر جنگ بڑھنی بڑھنی چاہیے آج عراق کے طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ لیبنان کی جنگ بڑھی تو یہ ہم بھی مجبور ہو جائیں گے سکن ہو جائیں گے تو اس وقت وہ اس کو روکا جا رہا ہے مجھے امید ہے کہ یہ جی سیون کی میٹنگ کے دوران ہی اس کا کوئی چیز فائر کا کوئی معاملہ سامنے آ جائے گا اور آ جانا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پھر الیکشن پہ پیدر پہ الیکشن سارے اور جی سیون بڑی پورٹن ہے یہ جی سیون کا جو اجلاس ہے کیونکہ اس میں چائنہ اس میں رشیہ کئی یورپ کے اندر بھی سپلٹ ہے نا آسیان کنٹریز میں بھی سپلٹ ہے ہر جگہ سپلٹ ہے کہ بھئی یہ کیا ہم نے پوزشن لینی ہے اور خاص پر یوکرین سمیٹ پہ بھی یوکرین سمیٹ بھی ساتھی آ رہی ہے نا یہ جی سیون تین دن ختم ہوگا تو ساتھی وہ یوکرین کی سمیٹ سویزر لینڈ میں کھڑی ہوگی اس میں کتنے ملک جاتے ہیں کیا بات کرتے ہیں کیا تو ادھر بھی ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے سیس فائر جو بھی جیسے بھی ہو چاہے وہ ایفریکن یونین کروائے چاہے وہ عرب ممالک کروائے آپ کو پتہ نا ایم بی ایس نے میٹنگ کروائی تھی جس میں پیس سمیٹ کروائی تھی یا اس کو کوئی دوسرا ملک کروائے لیکن ایک وہاں پر بھی پیس ہونے چاہیے سیس فائر ہونے چاہیے یوکرین اور رشیہ کا اور یہاں پر بھی سیس فائر ہونے چاہیے اور سیس فائر کے ساتھ ساتھ پھر ٹو سٹیٹ کی طرف بڑھیں اور اصل بات وہی ہے کہ جو قتل عام ہوا ہے فرسینیوں کا اس کی ذمہ داری کون لے گا اور بچے اور عورتیں اور یہ محلک جو جنگی جرائم سارے اس کا ملوہ کس کے پر گرے گا تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آنے والی دنوں لیکن یہ اچھی خبر ہے کہ آہ پس منظر میں مذاکرات جاری ہیں یہاں پہ اور باتچیت ہو رہی ہے اور حماس نے جو کنڈیشنز رکھی ہیں جس کو الٹی میٹی مان لے گا الٹی میٹی امریکنز مان لیں گے اس پہ ان کو جان چھڑائیں گا ہاں سے نکلیں وہ خوامخہ کے اندر یہ مصیبت ان کے گلے پڑی ہوئی ہے اور اس کو یہ ملک سارے آکے جو ہیں امریکہ بھی موجود ہو باقی ملک بھی موجود ہو رشیہ چائنہ یہ سارے آکے آہ اس کو پھر دوبارہ نیا سیاسی دھان بہت پہلے میں نے بات کی تھی کہ رشیہ اور ٹرکی کو انہوں نے اگری کر لیا تھا پیریس میں لیکن پھر وہ امریکہ خلی بھی تو بڑا مشکل ہے نا کہ وہ ایک دفعہ رشیہ اور چائنہ کو مطلب انٹر کروائیں میڈلیس میں پراپر وہ ہیں ویسے پہلی موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو باہت ضابطہ طور پر کہا جائے کہ آپ آئیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے فتام کو پہنچا مجھ اس میرا سلنگ کو اجازت دیجئے علانی کے بعد جی ڈاکٹر صاحب اپنا دوستوں رشی داروں گردنوہ کے لوں کا سب خیال کی کرنا